بسم اللہ الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا شفینا حبیبنا و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم السلام علیکہ سیدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحیم آج میں نے کئی دن سے میڈیا پر سوسل میڈیا میں یوٹیوب پر کئی دن سے میں بیان سن رہا ہوں غریب نواز کی درگہ شریف کے بارے میں وہاں کی خادم کے بارے میں وہاں سے کچھ اعلان ہوا کہ سلام وہ پڑھا جائے جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ اس پر شور سا مجھ گیا ایک بڑا غدر یوٹیوب پر کیا سب جگہیں سچا گیا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی توفان آ گیا ہر جگہ کہیں پر بھی چلا جاؤ کسی درگہ پر چلا جاؤ چاہے وہ سرن شریف ہو کلیو شریف ہو کہیں پر بھی آپ چلے جہاں جس کا جیسا وہاں کے ترس کا وہاں کے نجام جو درگ بھال کرتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کا جو ترس کا قانون ہے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہاں حاضری دینی چاہیے اسی طریقے سے حاضری ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں اپنی جدو زہد کرنا چاہیے اب رہا غی نواز کا یہاں معاملہ ہے تو جہاں تک مجھے اللہ نے علم دیا میں اس علم کے مطابق یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے تمام حضرت آدم کی اولادوں کے لیے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی عقیدت کا ہو میں جو پیغام دینے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیں یہ غریب نواز کا مقام کیا ہے اور غریب نواز ہیں کون قریب آٹھ سو چالیس سال آٹھ سالے آٹھ سو سو پر ہو گئے کامیابیش آپ کو ہندوستان تشریف لائے ہوئے جس وقت ہاں تشریف لائے تو بہت بڑی پریشانیاں ایک ظلم تھا لوگوں پر ظلم ہوا اور آپ جب یہاں آئے تو آپ نے دین محمد اسلام کا پرچم لہرایا اسی دین محمد اسلام کو پیغام کو وہاں تک لوگوں کو پہنچایا اور بڑے حسن اقلاق سے محبت سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی دین محمد اسلام کی انہا نہیں بڑی خاموشی سے ان پر ظلم ہوئے لیکن انہوں نے بڑے خاموشی سے ایک صبر کے ساتھ میں اس پیغام کو پہنچایا تخلیفوں اٹھائیں پریشانیوں اٹھائیں آج ہندوستان میں غیر نواز کے آنے سے پہلے کچھ بزرگانی دین تھے یہاں واللہ کے بلی آئے تھے لیکن دین کا دین محمد اسلام کا جو مکمل شیرہ بندہ وہ حضرت خاجہ حسن محمد اسلام کا رسول اللہ انہوں کے پیشانی پر بندہ سر پر آیا ان سے یہاں دین محمد اسلام کا پیغام ان کے ذریعے سے یہاں پہنچا ان کے بعد میں اور ولی آئے یہاں کے جو ہندوستان کے ولیوں کا بنایا اللہ نے ہندوستان میں بھیجا عطا ہندوستان کر کر ہندوستان کے اللہ نے ایک ہندوستان بادشاہ بنا کر بھیجا عطا کیا کہ اب ہندوستان جائیے نبی نے عطا کیا اور وہاں جا کے پیغام بہتر حق کا پیغام پہنچائیے آپ نے حق کا پیغام پہنچایا آج ہندوستان میں جتنے بھی ولی ہیں جتنے بھی صاحب مزار ہیں وہ غیر نواز کے دم سے ہیں ان کے دعاوں سے ہیں ان کو اللہ نے وہ طاقت دی آج بھی ولائت وہ تقسیم کرتے ہیں آج بھی پیغام دینے محمد اسلام کا پہنچتا ہے پیار محبت کا پہنچتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جبکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھئے جو وہاں کی کمیٹی کو جو ذمہ داریاں ہیں ان کی کمیٹی والوں کی کہ ہاں انہوں نے کوئی فساد نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو کیسے طرح کی پریشانی نہ ہو انہوں نے اگر کوئی پیغام دیا تو ہمیں اسے بڑے تھنڈے دماغ سے بڑے آیستے سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغام کس وجہ سے دیا گیا ہے چاروں طرف کے لوگ آتے ہیں ہترہ کے لوگ آتے ہیں خرمجاج کے لوگ آتے ہیں اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو اللہ شان کے اللہ سمالتا ہے اس پر اتنی گالی گلوج کہ میں نے تین چار دن سے سنا کہ یہ خالت انہوں نے خراب ہے اس سا کی گالی گلوج وہاں کے خادموں کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ صحیحیت کا ایسا ہے یہ چرت سی ہے یہ دنیا بھرے کی برائیاں انہوں نے ان خادموں کے لئے کہا برا بھلا لیکن سمجھنا چاہیے کتنے بڑا اپنے دور کا اپنے وقت کا وہ کتب ابدال ہو کتنے بڑا عالم ہو کتنے بڑا فاضل ہو کتنے بڑا درویش ہو وہ غی نواز کے دم سے ہے اور جب غی نواز میں پہنچے گا تو بہا عدب پہنچے گا اگر غریب نواز میں جانے کے بعد میں انہ اگر کسی کے ساتھ میں رہی کہ میں میں اگر میں کے ساتھ وہاں حاضر دے گا تو اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لیے میری تمام بھائیوں سے تمام بہنوں سے تمام بڑوں سے تمام چھوٹوں سے میری گزاری سے کہ عدمیشب جب جائیں حاضری کے لیے تو انا بالکل نہ ہو اور وہاں کی جو جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے میں عمل کریں بہتر رہے گا یہ حاضری اچھی ہوگی یہ وقت یہ دور اتنے سخت ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اپنے سور سے کام لیں اور عقیدت سے جائیں وہاں انا کہ میں میں نہ ہو تمام جتنے بھی وہاں پہنچے جائے رہی چاہے کسی بھی مذہب کیے ماننے والے ہو کسی کو سب کو چاہیے کہ وہاں عدب احترام سے رہیں جتنا عدب کریں گے اتنی کامیابی ہے جتنا آج جی سے وہاں بات کریں گے اتنی کامیابی ہے جتنا وہاں دعائیں مانگیں گے گرگلائیں گے روئیں گے کیونکہ وہ بادشاہ ہندوستان ہیں ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہم آقا بن کے نہیں پہنچیں گے بلکہ غلام بن کے پہنچیں گے وہاں بادشاہ بن کے نہیں پہنچیں گے بلکہ ایک ضرورت بن ایک بھیق مانگنے کے لئے پہنچیں گے وہاں کہ ہم ان کے سجد میں اللہ ہمیں بھیق عطا فرما دے میری گجاری سے تمام بھائی بہنوں سے تمام جانے والوں سے کہ عدب بہت ضروری ہے وہاں جا کے عدب کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں تناجہ پیدا ہو کیا کوئی بھی ہو میری گجاری سے سب سے کہ عدس سب کے لئے ہے وہاں عدس میں ایک محبت کا پیغام دیا جاتا ہے اس لئے عدسوں کا منائے جاتے ہیں عدس لنگر ہوتے ہیں اس لئے ایک دوسرے کو محبت سے رہا جائے وہاں انا بالکل نہ ہو یہ میری گجاری سے جو ترہ ترہ کہ آج یوٹیوب پر فیس بک پر چل لیا بھوال جبکہ اتنا بھوال نہ عجمیل شیف سے کوئی ایسا معاملہ ہے نہ بھوال شیف سے ایسا کوئی معاملہ ہے لیکن بیچ میں پتہ نہیں کیوں ایسا تمام طرح طرح کی لوگ بیجو ڈال کے اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں طرح طرح ہی پرشانی جانے چاہتے ہیں ابھی میں نے ایک بیان سنا حضرت اللامہ توقیر رضا خان کا بہت پیارا بیان تھا بڑی سمجھداری کے ساتھ میں بڑا دل خوش ہوا ان کی بات سن کے کہ انہوں نے ایسا پیغام دیا کہ تاکہ سبھی لوگوں کو بڑے چھوٹوں کو مان جانا چاہیے جتنا پیار کا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آج حالات ہندوستان میں بہت ہی سخت ہو رہے ہیں ہمیں محور کو سمجھنا چاہیے اور جہاں جس کا جیسا قانون جیسے جس کا طریقہ ہوتا وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے اگر آپ سرن شریف جائے تو وہاں کا طریقہ بڑے خاموسی سے تو وہاں